مورننگ اور ایوننگ سپلیکیشنز یعنی صبح و شام کے اذکار یہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا حکم دیا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو کب قبل تلو الشمس و قبل غروبیہا سورج کے تلو ہونے سے پہلے یعنی سانسٹ سے پہلے فجر کی ادائیگی کے بعد یعنی جہاں تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے تب تک ادا کی جا سکتی ہے اور قبل غروبیہا یعنی اثر کے بعد مغرب کے وقت تک کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہیں it is not necessary or mandatory or obligatory کہ immediately فجر کے بعد ادا کی جائیں یا immediately اثر کے بعد وہیں بیٹھ کر ادا کی جائیں اگر کوئی کام ہے کوئی مصروفیت ہے تو بعد میں بھی یا چلتے پھرتے بھی جن کو زبانی یاد ہے وہ یہاں گاڑی میں بیٹھ کر اپنے موبائل سے یا کسی کارڈ سے جس کو زبانی یاد نہیں ہے وہ نماز کی ادا کی کے بعد اس جگہ سے اس وقت سے تھوڑی دیر بعد تاخیر سے بھی ادا کی جا سکتی ہیں لیکن اس کو تلوے سورج کے تلو ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے ادا کرنا یہ لیمٹ ہے جو قرآن اور حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور اس وقت میں انشاءاللہ جس وقت بھی ادا کر دیا گیا یہ حفاظت کی دعائیں ہیں انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی موسیقی